رمیز راجہ آج جو پاکستان کی یہ جنگ ینگ ٹیم تھی جو افغانستان کے ساتھ کھیلی تھی اس ٹیم کے اوپر کھلا کھلا برس پڑے ہیں اور انہوں نے بقیدہ طور پر اس یہ جو ینگ ٹیم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کریٹی سیزم کیا ہے اس کی وجہ کیا بنی ہے اس کے پیچھے کیا سٹوری آ رہی ہے یہ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اور اس کے بعد جو پاکستان کا اور افغانستان کا سیکر جو کیا ہے ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جانا ہے اس کی جو پلینگ الیون ہے اس میں دو کیا کہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کونسی جو ہو رہی ہیں تبدیلیاں یہ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو مکمل پلینگ الیون بنے گی جو پاکستان اور افغانستان کا سیکر ٹی ٹوینٹی کل بڑو سندے کو کھیلا جانا ہے اس کی جو پلنگ الیون بن رہی ہے وہ کیا بنے گی یہ ساری جو سٹوڑی ہے یہ آج آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر ہوگی اس لیے اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے آئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو آپ نے امارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر لینا ہے جی اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں عبدالکریم اور میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں خضروسیم جی بتائیے گا سب سے پہلے کے جو رمیز راجہ ہیں وہ آج اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ جو ینگ ٹیم گئی ہوئی ہے یو اے میں شارجہ میں اس کی اوپر کیا ہے برس پڑے ہیں اور انہوں نے اس ینگ ٹیم کی اوپر بہت زیادہ کریٹسیزم کیا ہے اس کی کیا سٹوری بن رہی ہے انہوں نے کیوں کریٹسیزم کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رمیز راجہ جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر تقریباً ہر میچ کا جو ہے وہ انیلسز کرتے ہیں تو انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے میچ کا بھی انیلسز کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پی سی بی نے انتہائی جو غلط لسینہ لیا تھا پوری ٹوٹل جو ینگ ٹیم انوسمٹ کی تھی انہوں نے افغانستان کی ٹیم کو ہلکے میں لیا تھا اور ایک جو ہے وہ میچ کو جو ہے وہ دعو پر لگایا ہے ایک سریز کو دعو پر لگایا ہے ینگ پلیئروں کے لیے یہ رمیز راجہ بھی کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے شہر افریڈی نے بھی یہ بات کی تھی آپ جو ینگ مکمل ینگ پلیئر نہ کھلائیں آپ کچھ ایکسپیرینس والے پلیئر بھی کھلائیں بلکہ انہوں نے کہا جا کہ کیپٹن بابر از امیر ہے ان کے ساتھ اگر آپ کسی کو ینگ کو اپننگ بھیجنا چاہتے ہیں تو بابر کو ضرور کھلائیں وہ اپنے پلیئروں کو کونفیڈنس دیتے رہیں گے اور نیچے میں میڈل میں بھی کچھ ایک دو آپ نئے کھلائیں ایک دو آپ جو ہے وہ تجربہ کار کھلائی کھلائیں اس کے بعد اگلے میچ میں پھر آپ تبدیلی کر رہے ہیں تو اس طرح آپ ینگ پلیئروں کو موقع دیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پوری سریز میں آپ مکمل طور پر ینگ سکورٹ بھیج دیں گے تو وہ آپ کے لیے ایسا ہی بحث بنے گا جو پاکستان نے ٹی کونٹی کرکٹ کی ہسٹری میں پاکستان نے کام سکورٹ بنا دیا ہے افغانستان کے خلاف بانویں رنز پر اس سے پاکستان نے Seiteia کے خلاف جو ہے وہ چھانویں رنز پر پاکستان ٹیم آل اٹھ ہو چکی ہے تو یہ پاکستان کا ایک ریکارڈ بنائے جو پاکستان کے خلاف بنایا ہے افغانستان نے ایک تو طریقہی جیت حاصل کی ہے اس سے پہلے پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی میں پہلے کبھی نہیں افغانستان کی ٹیم نے ایک بھی ٹی ٹونٹی میچ نہیں جیتا تھا وہ جیتا ہے تو کافی جو اور آل ریکارڈ بنے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بنے ہیں تو رمید راجہ اس لیے گصہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پی سی بی کو سوچنا چاہیے تھا کہ اتنے جنگ پلیئروں کو وہ بھی پی ایس ال کی بیٹنگ پیچز پر کھیل رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یو اے کی پیچھے ہمیشہ سپینر کو زیادہ سوٹ کرتی ہے اور سپینر کو زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو آپ کو تجربہ کار کھلاڑی ہونے چاہیے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو بابر اور ازمان شکر کی تو آپ نے سیلیکشن نہیں کی اگر اتخار آپ کے پاس موجود تھا تو اس کو آپ پلینگ لیون میں شامل کر لیتے میرے تو خیال تھے اب شان مسعود کو بھی انہیں چاہیے کہ پلینگ لیون میں شامل کریں کیونکہ کچھ سپینر کو اچھے کھیلنے والے پلیئروں یہ جو یانگ پلیئر ہیں یہ تو فاسٹ بولر کو ہی کھیل سکتے ہیں وہ بھی بامشکل تھے کیونکہ بال اتنی جو ہے وہ ٹرن ہو رہی ہے بلے پر کوئی بال نہیں آ رہی جس کی وجہ سے جو ہے یانگ پلیئر کافی جو ہے وہ انڈر پریشر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکسان ٹیم یہ میچ آ رہی ہے لیکن رمید راجہ نے مکمل جو ہے وہ پی سی بی پر جو زیادہ انگری ہوئے ہیں لیکن ان یانگ بچوں کا تو انہوں نے کہا کوئی قصور نہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے تو یہ آئے ہیں پی سی بی اور سلیکٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ یانگ پلیئروں کچھ سینئر پلیئروں اگلی آپ نیوزی لینڈ والی سریز میں کچھ پلیئروں کو آپ موقع دے دیتے جو پلیئر پر فارم نہیں کرتے ان کی جگہ پر آپ نیوزی لینڈ والے پانچ ٹی ٹوڑی میچز میں ان لڑکوں میں سے کسی نیا کو چانس دے سکتے تھے لیکن ایک ہی سریز مکمل طور پر جو ہے وہ دعو پر لگانا رمید راجہ نے کہا کہ انتہائی یہ غلط ڈسینگل لیا ہے پی سی بی نے اور یہ پاکستان کو بہت بورا بھوٹنا پڑے گا جو کہ آئی سی رینکنگ میں بھی پاکستان نیچے آئے گا اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف یہ بھی ریکارڈ بن گیا کم ترین رنز پر پاکستان ٹیم کو آل اوٹ افغانستان نے کر دیا ہے اور کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے پاکستان ٹیم کو شکست دی ہے پاکستان اور افغانستان کا جو سینکی ٹی ٹوینٹی میچ کل یعنی کہ سنڈے کو شارجہ میں کھیل جانا ہے اس میں کیا کہ جو دو پلیئرز ہیں وہ کیا کہ چینج ہے یعنی کہ اب جو پاکستان کی پلیئنگ الیون بننے جاری ہے سینکی ٹی ٹوینٹی میچ کی وہ کیا بنے گی تو ہم آپ کو سینکی ٹی ٹوینٹی میچ کی پلیئنگ الیون بتاتے ہیں لیکن ہم آپ کو پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ میرے خیال سے افتخار احمد اور شان مسود دونوں کو پلیئنگ الیون میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک اکسپیرینس کھلائی ہیں تو سپین ٹریک ہوں یا سپین بال یا جس پیچ پر بال زیادہ ٹرن ہوتی ہے اس پر جو اسپیرینس والے بلے باز ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں لیکن شاہد شان مسود کو تو موقع نہ ملے لیکن افتخار احمد کو ہر حال میں انہیں ٹیم میں شامل کرنا چاہیے اور دوسرے جو ہے وہ تین سپینر کے ساتھ پاکستان ٹیم کو میدان میں اترنا پڑے گا جس طرح ان کے پاس تین سپینر ہیں مجیب ہے راشد ہے اور محمد نبی ہیں تو پاکستان کو بھی فہی مشرف کو ڈراؤپ کرنا پڑے گا اس کی جگہ پہ تیسرے سپینر محمد نواز کو شامل کرنا پڑے گا جو ایک بیٹنگ کا بھی اپشن دے سکتے ہیں اماد نواز اور شداد تینوں سپینر کو کھیلنا پڑے گا اس کے بعد ہی پاکستان کے پاس تین فاسٹ بولر کا بھی اپشن مجود ہے اگر فاسٹ کو ہیلپ ملتی ہے تو تین فاسٹ بھی ہوں گے فاسٹ بولر تینوں ٹھینک ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے شاندار بولنگ کی ہے پچھلے میچ میں بھی زمان خان عسان اللہ اور نسیم شاہ تینوں کو کھلانا چاہیے فہی مشرف کا کوئی رول نظر نہیں آیا وہاں پر محمد نواز کو کھلائیں وہ سپین ٹریک ہیں تو وہ زیادہ سو ٹیبل رہیں گے تو اب ہم آپ کو جو پلنگ لہوانے وہ بتاتے ہیں محمد حریس اور سیم ایو بھی اوپننگ کریں گے نمبر تین پر عبداللہ شفیق کھلیں گے نمبر چار پر جو ہے وہ تیب تائر کی جگہ پر خوش دل شاہ کو سوری خوش دل کہہ ریا جو افتخار احمد ہے ان کو نمبر چار پر کھلانا چاہیے نمبر پانچ پر عظم خان ہوں گے نمبر چھے پر جو ہے وہ شداب خان ہوں گے نمبر سات پر عماد ہوں گے نمبر آٹھ پر محمد نواز ہوں گے اور نمبر نائن پر نسیم شاہ ہوں گے نمبر ٹین پر زمان خان اور نمبر الیون پر عظم لاؤں گے یہ پاکستان کی ہمیں پلنگ الیون نظر آ رہی ہے جو دو بڑی تبدیلیوں کے ساتھ افغانستان کے خلاف سینکر ٹی ٹونٹی میچ میں کھیلتی ہوئی دکھائی دیں گی امید ہے کہ یہ جو ہمارا آج کا شو ہے یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو پلیز آپ نے چیلنگ کو سبسکرائب کرتے چلے جانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ